اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فطرت کے راز اور میں ہوں آپ کا ہسٹ عبدالر صاحب آج کی ویڈیو میں ہم اسکن کلر سے ریلیٹر رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے جن میں شامل ہیں نمبر ایک دنیا میں موجود لوگوں کی گوری اور کالی جلد ہونے کے کیا وجہ ہے نمبر دو کالی جلد کے کون سے فوائد و نقصانات ہیں اور نمبر تین جلد کو رنگ بدلنے میں کتنا عرصہ درکار ہوتا ہے آئیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب لیکن اس سے پہلے سب نیانوال دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم جلد سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں شکریہ اسلام عیسائیت اور یہودی مذہب کے مطابق سب انسان حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا کے اولاد ہیں جو کہ دونوں گورے تھے اور سائنسی نظریہ کے حساب سے اوائلی انسانوں کی جلد بھی ہمارے قریبی رشتے دار چمپینسیز کی طرح بلکل گوری تھی وقت کے ساتھ انسانی عبادی بڑھنے لگے اور انسان آج سے تقریباً بیس لاکھ سال پہلے افریقہ کے جنگلوں سے نکل کر سوانہ کے میدانوں میں بسنے لگے جہاں انہیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جن میں سے سورج کی تپتی کرنے گوری چمڑی کے لیے سب سے بڑا چیلنج تھی سورج کی تپیش انسانوں میں فولیٹ لیول کو جو کہ ایک قسم کا وائٹمین بی کمپلیکس ہے اسے متاثر کرنے لگیں یاد رہے فولیٹ لیول میں کمی ڈی این اے اور بچے پیدا کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہے وقت کے ساتھ انسانوں میں ارتکائی تبدیلیاں رونما ہوتی رہیں جن میں سے پسینے کا آنا اور جسم میں میلانین کا پیدا ہونا بہت ہی کروشل ثابت ہوئے میلانین جو کہ ایک امائنو ایسیڈ ہے وہ سورج کی تیز کی نو سے انسانوں میں فولیٹ لیول کی حفاظت کرتا ہے میلانین کی بڑھتی مقدار ہی کالی رنگت کا سبب بنی جل کی رنگت ہمارے جسم میں وائٹمین ڈی کے ضرورت پر مناثر ہے دنیا میں موجود مختلف انسانوں کی جل کی رنگت کا تعلق اس حساب سے ہے کہ ان علاقوں میں سورج کی قرنے کتنی شدید ہیں گزرتے وقت کے ساتھ وہ افراد جو خط ایستوہ کے قریب گرم علاقوں میں آباد ہوئے ان کی جلد کالی اور وہ لوگ جو خط ایستوہ سے دور شمال میں کتبوں کے قریب تھنڈے علاقوں میں آباد ہوئے ان کی جلد گوری ہو گئی سورج کی کرنوں سے وائٹمین ڈی حاصل ہوتا ہے اور کالی جلد کی نسبت گوری جلد سورج سے وائٹمین ڈی زیادہ جلدی حاصل کر پاتی ہے وائٹمین ڈی کی وہ مقدار جو گوری جلد کی حامل افراد کو سورج کی طبیس سے پندرہ منٹوں میں حاصل ہوتی ہے وہیں کالی جلد والے افراد کو وہی مقدار حاصل کرنے میں دو گھنٹے لگ جاتے ہیں گزشتہ ڈیر سو سال سے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد دنیا کے مختلف عصوں میں ہجرت کر کے آباد ہو چکی ہے یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں مختلف رنگت والے افراد ہر جگہ نظر آتے ہیں آئیے اب کالی جلد کے فوائد اور نقصانات کا جائزہ لیتے ہیں خط ایستوہ کے قریب آباد ساملی رنگت والے افراد کو فترتی ایڈوانٹیج حاصل ہوتا ہے ان افراد میں گوری لوگوں کی نسبت ایجنگ کے اثرات ہی میں دیکھے گئے ہیں اور ان میں چمڑی کے سرطان کے چانسز بھی کم ہوتے ہیں اس کے علاوہ سراسری حساب سے کالی افراد کی بونڈینسٹی گوری لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کی ہڈیوں میں فریکچر بھی کم دیکھے جاتے ہیں جہاں تک نقصانات کا تعلق ہے تو کالی رنگت والے وہ افراد جو خط ایستوہ سے دور تھنڈے علاقوں میں آباد ہیں جہاں سورج کی کنیں کمزور ہوتی ہیں وہیں انہیں ریکرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کی ہڈیوں کو کمزور اور نرم کر دینے والی ایک بیماری کا نام ہے انسانی نسل میں جلد کی رنگت میں تبدیلی کا فطرتی عمل بہت ہی دھیما ہے چاہے کالی رنگت والے افراد تھنڈے علاقوں میں یا گورے لوگ کرم علاقوں میں آکر آباد ہوں انہیں اسکنکلر کی تبدیلی کے لیے ایک سو بیس نسلیں اس شرح پر درکار ہوں گی کہ ان کے آپس میں کراس میریجز نہ ہوں ساؤتھ انڈیا اور سرلنکا میں آباد کالے لوگ اس کی ایک مثال ہیں کیونکہ ان کے آباؤ اجداد تقریباً دو ہزار سال پہلے شمال سے آئے تھے جن کی جلد کوری تھی امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے ہوگی اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص کیل رکھیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کرنا نہ بھولیں انشاءاللہ بہت جلدی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک اللہ لگے باہت